کیونکہ ساڑا دیل نہیں کرتا کہ اوٹھ کے صبح امرت ویلے اوٹھ کے اوٹھ کے جا کے اشنان کریے وضو کریے اوڈے اگیسی جا کے سجدہ کریے اسی گربانی پڑیے اسی اپنا قرآن پاک پڑیے ساڑا دیل نگاہ کرتا تے کیا بات ہے کڈا وڈا میسیج ہے ایسے ویڈیو دے بیچے کہ تُسے یہ اپنا آخری آخری وقت سمجھو آخری وقت سمجھ کے تُسے نماز پڑھو اپنا آخری کیونکہ جدو بندہ دنیا تو جاندہ مانا اوہ دیئے کہ خواہش ہوندی ہے منو دنیا تے رہے نواز تے اللہ واہ گروہ منو ایک سا دے دے میں تیرے ایک سا دے دے میں واہ گروہ اللہ اللہ ہی کردہ رہو آگا مطلب کہ اسلام علیکم یا برزر مسلمان تے سکھ آپس دے بیچ پائی چارہ ہور زیادہ نزدیک آئے گا تُسی بس میرے ڈال جوڑے رہنا ہوئے تُسی ایدانیا ویڈیو منو سینڈ کار دے رہنا ہوئے آج جدی ویڈیو بڑی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کوئی مسلمان سیکھ دے بارے ہے پہلے اپنے ویڈیو دیکھاں گے اوٹو بعد اپنے ریکٹ کریں گے ورس اپ ہوندیا انسٹاگرام ہوندیا فیس بک ہوندیا فیس بک جدے میرے پیجنوں لائک کرو ورس اپتے مینوں مزید ایدانیا ویڈیو سینڈ کرو سو اور ویڈیو سٹارٹ کریں گے گو واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتے اے ویڈیو انتک ضرور دیکھے اسی تو ہنو یقین دباؤں دے ہاں کہ تو ہنو نتنیم کرندہ تے نام جپندہ ایک ایسا نسخہ ملے گا جس تے عمل کرنال نسچے ہی بیڑے پار ہو جانگے ایک گرسک نالواپری سچی کٹنا تے ادارت ہے اگے اس گرسک دی اپنی زبانی اکٹنا سرون کرو جی اپریل چھے دو ہزار چھے دی گل ہے میں اپنی کار ٹھیک رون لے مکینک دے گیا ایک کینیڈا دے شہر ٹرونٹو دی گل ہے میں کار ٹھیک رون دی اڈیگ کر رہا سی کہ اتھے ایک مسلمان نوجوان آیا وہ بھی اپنی کار ٹھیک رون آیا سی وہ اپنی کار پار کر کے میرے کول ہی بیٹھ گیا میں دیکھیا کہ اس دی کار دے پچھلے شیشے تے اردو وچ چو لے لار لکھیا ہویا سی کئی سال پہلا شائری دے شوک نے میں نے اردو سکھنڈی اتشاہت کیتا سی جس کارن میں اردو پڑن وچ خاصی محارت حاصل کر لی سی پر ہون کیونکہ میرا اردو پڑن دا ابیاس بلکل ہی کٹیا ہویا سی اس کارن اس دی کار دے شیشے تے اردو وچ لکھی ہوئی عبارت پڑن وچ میں نے کچھ دکت آئی پر میں اوکھے سوکھے پڑ ہی لیا وہ میرے کول ہی بیٹھا سی میں اس نال گال چھیڑی اتے پچھیا کہ یہ تو اڈی کار تے کی لکھیا ہے اس نے دسیا کہ چو لے لار لکھیا ہے میں پچھیا کہ اس دا کی اردھ ہے اس نے بڑے تیرجنال اتر دیتا کہ یہ ساڈیک بزرگ ہوئے ہن جو بڑی عزمت والے سال تُسی یہ سنیا ہی ہونا ہے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر میں کہا ہاں میں ایک گھڑا بہت سال پہلا سنیا سی رونہ لیلہ ایک گیت گوندی ہندی سی اتے سب پاسے بہت مشہور ہویا سی اس نے کہا ہاں صحیح گل ہے ایک گیت مشہور رونہ لیلہ نے ہی کیتا ہے پر اس گیت دے اصل بول علی دا پہلا نمبر نہیں بلکہ سکھی شاہ واز کلندر ہن اس نے تھوڑا شکاید پر لہجے نال سکھی شاہ واز کلندر والی گل کہی جدو اس نے سکھی شاہ واز کلندر کیا تو میرے مانوچ تُرانت گروہ ارجن دیو جی دے سمیں سکھی سربرا نا دے مسلم سوفی دا خیال آ گیا گروہ ارجن دیو جی دے سمیں پنجاب وچ خاص کر کے ماجے وچ سکھی سربرا نا دا بڑا زور سی گروہ صاحب نے ترانتان صاحب دا اصطحان اس کر کے بھی پرگٹ کیتا سی کیونکہ اے علاقہ ہو دوں سکھی سربرا نا دا گڑ سی لوگ تڑا تڑ سکھی سربرا بن رہے سی پر گروہ صاحب جی نے اجیہا زبردست پرچار ماجے دے علاقے وچ کیتا کہ کچھ ہی سالہ مچ اس سارا علاقہ سکھ بڑ گیا وڈے وڈے سکھی سربرا جویں کے پائی مانج جی اتے پائی بہلو جی سکھ بڑ گئے اتے انہ کر کے اور بیانت لوگ سکھ بڑ گئے ایک اٹالس چاہی ہے کہ جے گروہ صاحب جی دا آگمن اس وقت پنجاب وچ نہ ہندہ تا سارا ہی پنجاب سکھی سربرا اتے اور سوفی پرچار کاندے اصر ہیٹ مسلمان بن جانا سی خیر میں اس نال گل توڑ دیاں پوچھیا کہ سکھی دا کی ارث ہے میں سکھی دا ارث گربانی مطابق سے ہی لی ہی جاندہ سی اس نے دسیا کہ سکھی کے اندے ہن اس عظمت بارے بزرگ نو جس تو سب مرادہ پوریاں ہو جان میں اس نو سکھی سربرا بارے پوچھیا تا اس نے دسیا کہ سکھی سربرا تے سکھی شاہ باز کلندر دو الگ فرکے ہن جدو اس نے سکھی دا ارث دسیا تا میں نو اس ویلے دما دم مسک کلندر سکھی شاہ باز کلندر لائن دے ارث سمجھا گیا میں اس نو پوچھیا کہ کی تنو اس لائن دے ارث پتا ہن تا اس نے سوچیا پر اس نو کوئی ارث نہ آڑیا اس دی لاج بابی دیکھ کے میں اس نو دسیا کہ میں نو ہونے ہی اس فکرے دے ارث سمجھائے ہن جو کہ اس پرکار ہن لال شاہ باز مہان کلندر اتے سکھی ہے جو کہ دم دم پاوہر سا خدا دے رنگ وچ مسترندہ ہے او یہ ارث سنکے بڑا خوش ہویا اتے دواما دین لگ بیا او مسلم نوجوان خدای نال پیار کرن وڑا سی اس نال تصوف اتے پرمارت پارے خور بھی کئی وچارہ ہوئیا اس دی ایک گالوں میں نو بہت چنگی لگی جو میں سنگتہ نال سنجی کرنی اتے ضروری سمجھنا ہاں اس نے دسیا کہ ساڑے مذہب بچ حکم ہے کہ ہر روز پانچ وقت نماز پڑھنی ہے نماز کیول ڈیوٹی سمجھ کے نہیں پڑھنی بلکہ اے سوچ کے پڑھنی ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے اتے اس تو بعد میں نو موت آ جانی ہے جس طریقے نال بندہ اپنی آخری نماز پڑھے گا اس چھدت نال پیار نال بیراغ نال اتے کاغرتہ نال ہر نماز پڑھنی چاہی دی ہے میں نو اس دیئے گال بہت پریڑنا والی اتے لاب دائک لگی اتے میں سوچیا کہ جے کتے اپن امرت ویلے دا نام سمرن اتے گربانی دا نتنیم اے سوچ کے کریے کہ ساڑھا آخری امرت ویلہ جا نتنیم ہے تا اسی بنا شک بہت ہی پریم نال ایک آگرتہ نال بیراغ نال اتے چھدت نال کرانگے اس خیال نو پگت کبیر جی نے بڑی خوبصورتی نال اپنی بانی وچ درج کیتا ہے او پھر مودے ہن کبیر کام پرے ہر سمری ہے ایسا سمرو ہو نت امرہ پور باسا کرو ہر گیا بہو رہ بیت پگت جی حکم کر دے ہن کہ جی میں تسی او دو سمرن کر دے ہو جدو تہاں نو کوئی کم ہووے پاو جدو تسی سمرن راہی اپنا کوئی کارج کرائی لوڑ دے ہو اُس طریقے نال ہر روز سمرن کریا کرو اس دا فال اے ہووے گا کہ تسی امرہ پور پاو سچکھن واسا پرابت کروگے اتے تو ہڈا گواچیا ہویا سارا تن باپس آ جاوے گا گروہ صاحب جی کرپا کرن کہ آپاں اس طرح پربو دے صرف تسلا کریے جویں گروہ ارجن دیو جی دا حکم ہے پرب کی اسطت کرو سنت میت ساو دھان ایک آگر چیت واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتے سو ویورس اے سی آج دی ویڈیو مسلمان تے سیکھ آپس دے بیچ گلہ گرندے سی تے انہاں نے ایک بڑا بڑا ایک میسیج دیتا بڑا بڑا ایک پیغام دیتا اچھا منو ویڈیو منو بڑی زیادہ انٹرسٹنگ تے منو بڑی زیادہ مزیہ لی لگی ہے تے بلکہ میں اپنے ویورس لکا مانگا تو سی منو ایدانیہ ویڈیو سینڈ کردے رہا کرو تاکہ میں اپنے چینل دو تے پاما تے سکھاں دا مسلمانہ دا آپس دے ویچ پیار محبت بنیا روے ساڑے چینل دا مقصد بھی یہ ہی ہے تے جے آپ ایسے ویڈیو دی گال کری ہے ایسے ویڈیو دا ویچ جڑا سبق دیتا نا وہ ایک بڑا بڑا دیتا کیونکہ ساڑا دیل نہیں کردہ کے اوٹھ کے صبح امرت ویلے اوٹھ کے اوٹھ کے جا کے اشنان کریے وضو کریے اوڈے کے سی جا کے سجدہ کریے اسی گربانی پڑیے اسی اپنا قرآن پاک پڑیے ساڑا دیل نگا کردہ تے کیا بات ہے کڈا وڈا میسیج ہے ایسے ویڈیو دے ویچ چکے تسی اپنا آخری آخری وقت سمجھو آخری وقت سمجھ کے تسی نماز پڑھو اپنا آخری کیونکہ جدو بندہ دنیا تو جاندہ وانا اوڈے ایک خواہش ہوندی ہے منو دنیا تے رہے نواز تے اللہ واہ گروہ منو ایک سا دے دے میں تیرے ایک سا دے ویچ میں واہ گروہ اللہ اللہ ہی کردہ روانگا مطلب کہ ہر بندے دی ہر ہر ایک سیکھ مسلمان دی ایک خواہش ہے لیکن جدو بندہ پھر دنیا تو چلا جاوے پھر وہ واپس دنیا دے ویچ نہیں ہوندہ تے لہٰذا سانو ہی اس طرح ہی کرنا چاہیے داو ہے سانو امرت پھر لے اٹھنا چاہیے داو ہے جدو ساڑے ذہن دے ویچ یہی چیز ہوئی گی کہ یار میرا آخری وقت ہے آخری ٹیم ہے تے میں ایس آخری وقت ہے آخری ٹیم دے ایس آخری میں اس مالکنو ہی کروانا کہ بس تو منو ماف کر دے تے میں بڑا ایک میں بڑا بڑا ایک گھنا گار ہے تے منو بخش لے تے منو صدہ رستہ دخوا دے تے جدو اسی او سے یقین دے نال جدو اسی اس طرح اسی نماز پڑھا گئے اس طرح صبح ٹیم تے سی امرت ویلے اٹھا گئے پھر اسا نو فیدہ ہوئے گا پھر ساڈیو تے اثر کرے گا پھر ہر کار ہر مطلب کے سکون ہوئے گا امن ہوئے کی تے شانتی ہوئے گی تے سو ویڈیو بڑی زیادہ انٹرسٹنگ سی منو سے بڑی زیادہ پسند آئی ہے بتانو کے سراندھے لگی ہے بتانو کی رہے ہے تو اس طرح کمیٹ بوکس کے لازمی تے سو اے سی آج دی ویڈیو ملا گا تانو اگری ویڈیو ہوا سے اجازہ چونے ہیں اللہ حافظ